وَبِهِنَ اَسْتَئِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُوعِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى آدھائِهِ مَسْوَئِينَ مَنْ يَوْمِ اَدْعَوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِتِّينَ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَخْلُ الُقْضَةٌ مِلْدِسَانِ یا ٹوٹو کھو نَاو بِعَلِيَمْ مَزْحَرَ الْعَجَارِ وَجُدْهُ عَوْنَ اللَّكَ فِنَّ وَعَيَبْ قُلْهُمْ مِنْ وَلَمْ مِنْ سَيْنْجَلِ وَجُدْهِمْ 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 وَجُدْهَاتِ وَلَمْدِسَانِ دعا ہے پروردگارِ عالم وانیہ علی مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں مل کی آمین پہ اس دربارے دیوکار سے کوئی خالدہ ملنے جائیں امام سن سرکار عزداروں کی بائدت فرمائیں ماں و بہنوں و بیچیوں کے پردس سلام جہاں جہاں تکر حسین ہو رہا ہے مکان و مکین کا پیامے پیام محترم سید عبود عرب بخاری صاحب بیمار رہے ہیں بیمار ہیں محترم تصدق شاہ صاحب کا دل کا اپریشن ہوا ہے باقی جو جو بیمار ہیں مجھ سمیت سب کے لئے دعا کرو گے مالک سب کو شیخائقہ میں سب سے بڑی دعا ہے منت کر رہو آمین کہو گے ملی اللہ اس محجز کا صدقہ ہم گلے گاروں کو ہمارے فردے والے وارس کے جیارتی سیدھیں سلوات سارے پر گھنوں کی محترم سامین زیادہ سے زیادہ آپ کے بیس پچیس منٹ میں لے سکوں گا میں اسے زیادہ پڑتا ہی نہیں ہوں آپ دعا کریں گے تو مالک کرم کریں گے مالک کے دربار مجواہ کیجئے گا مجھے جلد شفایت کلی اطاق میں سب دوستوں کا سب دھانوں کا بہت شکر گزار ہوں ایک ایک کا نام لوگا تو گھنٹوں چاہیئے ان سب دوستوں کا شکریہ جو میری عادت کے لئے مجھے فون کرتے رہے ہیں میرے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں ان سب دوستوں سے ماغلت جن سے بات نہ ہو سکی ایکسیڈنٹ اور اپریشن کے فورم بعد مہینہ صاحبہ مہینہ ایسا تھا جس میں میری ایک بسری دفی تھی اس لئے بات کرنا میری مشکل تھا بارہ سب دوستوں کا بہت شکریہ چار مسئلے میں حسن حال پڑتا ہوں ایک ٹکڑا نظم کا اور اس کے بعد میری محترم جناب اسی ادام ربانی تھا داکری کے دنیا کے بڑا مہتبر نام ہے بہت خورصورت مسائے بات کو سنائے گے یہ ذکر میری بقا کی احساس لیتا ہے بہت شکریہ مہربانی کرو گے میں زور سے پڑھ نہیں پاؤں گا احسان کرو گے تھوڑا تھوڑا بولو گے سننے والے چیرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے عجیب ذکر ہے ذاکر شنات رہتا ہے نوصر رجوع کیجئے گا بی بی کوشش کریں مہیند پڑھنے دیں آپ نے اپنا شور مچائے ہوئے تو میں پڑھوں کہتے ہیں مہربانی کریں آپ اے چھوپ کر آگے ہو گا مہربانی کرو یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے عجیب ذکر ہے ذاکر شنات رہتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے عجیب ذکر ہے ذاکر شنات رہتا ہے سوشی جیو خدا جیو یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے عجیب ذکر عقیدہ شنات رہتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں میرا حسین میرے آس پاس ہے دعائیں 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 ہاں انشاءاللہ بھائی علام جعفر صاحب کے زیرے تمام اللہ میں ایک وارٹ اتصر بطول میں شبہ داری ہوگی جس میں میں بھی آجے دوں گا اور مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے علامہ اوزاقین بھی تشریف لیں انشاءاللہ زندگی ہے تو آپ کی نوکری کرتا رہا ہوں ہمیں آج اسی مختصر نوکری پر آج دیئے گا یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے عجیب ذکر حلقر شنات رہتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں میرا حسین میرے آس پاس میرا حسین میں آس پاس رہتا ہے حکم شارعہ مصروں کا وہ سنو دو ربائیاں اپنے مرضی کی ایک سلام اسی پہ سلام انشاءاللہ زندگی ہے تو آپ جو میں ہوں آپ کی نوکری ہے دعا کرتے رہو کہ میرے لئے مالک مجھے اس قابل کریں کہ میں اٹھ کے چھئی انداز میں نوکری بڑی مہرمانی بھائی بہت شکریہ میرا دل ہے سرغاز سارے پردوں ملکے میرا دل ہے ساریت کی جانب نکلتے ہیں بار بار کا حکم ہے میرا دل ہے تھوڑا تھوڑا بولو میں پنتنہ بیس منٹ پڑھ سکتا ہوں میرا دل ہے ذرا ساریت کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں بڑی مہرمانی بھائی بڑی مہرمانی بھائی سچ مچ بتانا مجھے اتنے ایک کلاس میں سے سوال ہے میرا اس میں مشکل کیا تھی دونوں چلتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے پھر آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے ہیں میرا دل ہے ذرا ساریت کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو چلتے ہیں ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ذرا شاب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ کبھی کافر رسالت کے لئے یہ بستر بدلتے ہیں ہائے دلی ہیو لاہر والوں ہائے دلی ذرا شاب ابی طالب میں نہ کروں ذرا شاب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ کبھی کافر رسالت کے لئے بستر بدلتے ہیں واجب نہیں اگر او جب ہو جائے بولنا اگر بلائی علی مجبور کر دے دعا دینے پہ تو پھر علی بادشاہ کی ذر کا واسہ بولنا مجبور نہ کرے نہ بولنا کبھی کافر رسالت کے لئے بستر بدلتے ہیں اور ابو طالب تمہارے رسق کی عصمت کے کیا کہلیں محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں ملتے ہیں ہائے علی ابو طالب تمہارے رسق کی عصمت کے کیا کہلیں محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں بلتے ہیں ربانی صاحب یہاں سے لے کے بے حل تک نشہ رہے گا اس چیر کا ممبر بے وعدہ ہے آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں ابو طالب تمہارے رسق کی عصمت کی کیا کہنے محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں بلتے ہیں زمانے کے ولی رہا ہاری رہا ہاری ملکے